اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں امدان احمد افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں اور آج جو میرے پاس خبر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ آج کے حالات کے حوالے سے بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے جو فائنل مومنٹس ہیں یعنی کہ مجاہدین کی فتح کے جو فائنل مومنٹس ہیں اس کی طرف ایک پیش قدمی ہے کیونکہ اس سے پہلے تو بڑے بڑے جو محاذ تھے وہ مجاہدین نے فتح کر لیے تھے اور محاذوں پہ ان کو بڑی اچھی آپ کو پتا ہے کہ فتح بھی نصیب ہوئی ہے لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ چیز تھی کہ آج یعنی کہ جب ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں جب آپ سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو مجاہدین کی جو فتح ہے اس کو ایشور کرنا جو ہے وہ بڑا ہی زیادہ ضروری ہو چکا ہے اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی فتح کو ایشور کیسے کیا جائے گا اب وہ افغانستان کے اندر ہم دیکھیں تو وہاں پر جو فورسز ہیں جو افغان فورسز ہیں وہ تو ساری کی ساری اس وقت نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ ہیں وہ مجاہدین کے قبضے میں لیکن آپ کو پتا ہے پنچ شیر کا جو علاقہ ہے وہاں پر حالات جو تھے وہ ابھی بھی خراب ہے اور جنگ چل رہی ہے لیکن جو آج میں آپ سے بات کروں گا ناظرین وہ پنچ شیر کی بات نہیں کروں گا میں آج آپ سے فورسز کی بات نہیں کروں گا میں آج آپ سے یہ بات کروں گا کہ افغانستان کی حکومت بنانے کے لیے جو مجاہدین کی مشکلات درپیش ہیں اور ان پر قابو پانے کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے ناظرین آج وہ بڑا بہترین کی ہے آپ کو پتا ہے کہ بھارت کو یہ حکومت کسی بھی طرح سے نہیں سمجھ میں آتی یعنی کہ اس کو ایک نظر نہیں باتی ہے یہ جو نہیں مجاہدین کی حکومت آئی ہے اب ناظرین جو افغانی ہیں ان کو افغانستان میں مجاہدین ان کو بڑا ایک آثرا ہے کسی کا آثرا ہے ناظرین پاکستان کا بہت بڑا آثرا ہے ان کو چین کا بہت بڑا آثرا ہے اور اس کے ساتھ ناظرین اس کو ایران کا بھی بہت بڑا آثرا ہے لیکن میں اس میں ایک بہت اہم امپورٹنٹ ملک تھا ہے بھی ابھی بھی ہے میں اس کو دونوں اعتراف میں اس پر بات کروں گا کیونکہ بات جو ہے وہ دونوں اعتراف صحیح ہونی چاہیے کہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے ج اس کا نام رشیہ ہے آپ کو پتا ہے کہ رشیہ وہ ملک ہے جس نے افغانستان میں مجاہدین کو فتح دلوانے کے لیے بہت زیادہ پریس کانفرنسز بھی کی تھی بہت زیادہ اجلاس بھی بلائے تھے اور افغانستان کے اندر جا جا کے آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اس پر عمل دخل کیا تھا اور انہوں سے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ امریکہ کو یہاں پر شکست ہو جس میں وہ کامیاب بھی ہوا لیکن اس سارے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں رشیہ نے جو کردار ادا کیا آج جب ہم آپ سے بات کر رہا ہوں آج ہمیں اس کردار کے حوالے سے کچھ ڈاؤٹ نظر آ رہے ہیں کیا ڈاؤٹ نظر آ رہے ہیں افغانستان کے جو مجاہدین ہیں انہوں نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے لیکن میں آپ سے ایک بات بتا دوں جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے وہ تو بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن ان کے سٹیپ لینے سے پہلے رشیہ نے کیا کیا میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے رشیہ نے ناظرین یہ کیا ہے کہ افغانستان کے اندر ان کے جو لوگ موجود تھے یعنی کہ جو ان کے پبلک وہاں پہ موجود تھی کسی کام سے وہاں پر گئے ہوئے تھے لوگ رہتے تھے ان کو نکالنا شروع کر دیا ہے پہلے رشیہ نے کہا تھا کہ ہم اپنا سفارت خانہ بھی وہاں سے نہیں نکالیں گے ہم اپنے سفیر کو بھی نہیں بلائیں گے ہم اپنے لوگوں کو بھی نہیں بلائیں گے وہ وہاں پر محفوظ ہیں وہ مضبوط ہاتھوں میں ہیں لہذا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس کے بعد جو یعنی کہ اب یہ بلانا شروع کیا انہوں نے تو طالبان کو کھٹکی کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے مجاہدین تو چاہتے ہیں کہ بھئی یہاں سے کوئی نہ جائے وہ انہوں نے افغانیوں کو بھی روکا ہے کہ تم لوگ بھی نہ جاؤ یہاں سے تو فارنرز کو بھی وہ چاہتے تھے کہ یہ ہمارا دوست ملک ہے یہ اپنے لوگوں کو یہاں سے کیوں بلا رہے ہیں تو اس پر ان کو کچھ تحفوظات تھے اب ناظرین ان تحفوظات کو دور کرنے کے لیے بات بھی ہوئی لیکن ان دا مین وائل موڈی نے فون کر دیا صدر پیوٹن کو اور اس کے جب صدر پیوٹن کو فون کیا تو افغانیستان جو مجاہدین ہے ان کا موڈ بدل گیا ان کا موڈ اس طرح سے بدل گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی لگتا ہے کہ جو ریشیہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کوئی پلاننگ کرنے کے لیے جا رہا ہے انڈیا کے ساتھ مل کر افغانیستان مجاہدین کے مطلق پلاننگ کرنے جا رہا ہے تو ناظرین انہوں نے بہت بڑا ایکشن لیا آج یہ خبر آپ کے سام میں چل رہی ہے خبر کہتی ہے کہ مجاہدین have seized more than one hundred ریشین ہیلی کارپٹرز the head of ریشیہ state on the defense exporter has claimed جو کہ ریشیہ کا defense exporter ہے اس نے یہ کلیم کیا ہے اس نے آج یہ کہا ہے کہ بھئی ہمارے سو سے زیادہ جو ہیلی کارپٹر سے وہ مجاہدین نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اب یہاں بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے قبضے میں کیوں لیے ہیں کون سے ہیلی کارپٹر لیے ہیں پہلے آپ کو یہ بتا دوں ناظرین خبر کہتی ہے کہ جو ان انٹریویو الیکسینڈر مکوا سی ای او جو ہے کمپنی کے سیڈ ڈیٹ آور ون ہنڈرڈ ریشین میڈ ایم آئی سیونٹین ہیلی کارپٹر have fallen into the hands of مجاہدین اب یہ جو مجاہدین ان کے ہاتھ میں آئے ہیں ناظرین ان کی قوالٹی کیا میں آپ کو یہ بتا دوں ان کا نام ہے ایم آئی سیونٹین ان کا اس موڈل کا نام ہے اور اس کا کہنا ہے کہ یہ رشیہ کے ایم آئی ایڈ کا ایک ورین ہے یہ ڈا یو ایس ہیڈ پرکیورڈ ڈا ایم آئی سیونٹین فور آفغان آرمی بکوز دے ور ایڈیو ایس میڈ یو ایس سکسٹی بلیک آکس اب یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے یہ درہ کس قوالٹی کیا ہے یہ درہ آسان ہے ان کو چلانا ہے ان کو چلانا ہے کتنا مشکل نہیں ہے اور ان کی مینٹیننس تھوڑی سی ہے وہ بھی ایک مناسب سی ہے زیادہ مہنگی نہیں ہے تو اس لیے ان ہیلیکوپٹرز کو خریدا تھا امریکیوں نے رشیہ سے ابھی دیکھیں رشیہ نے رشیہ سے خریدا امریکیوں نے کہ بھئی اپنے ہم نے افغانستان جنگل لڑنی ہے تو اس کو ہمیں ہی ہی ہیلیکوپٹر دے یہ ہیلیکوپٹر رہتے ہیں تو ناظرین کیا ہوگا اور اس میں رشیہ جو ہے وہ کیا اگلی شٹپ کرنے کے لیے جاتا ہے رشیہ نے ناظرین کیا ہے پاکستانی پرائم مینسٹر کو فون امران خان صاحب کو فون کیا اور ان سے کہا ہے کہ بھئی ہمیں اس مسئلے سے نکالا جائے لیکن ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس مسئلے سے نکلنا اب شاید اتنا آسان نہیں ہے لیکن پاکستان نے ان کو گرنٹی دیا ہے کہ اچھا ٹھیک ہم مجھ پہ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہارت نے یعنی کہ انڈیا نے یعنی کہ اس میں بڑی ایک انٹروینشن کر رہا تھا یعنی کہ پاکست مجاہدین کو لے کر رشیہ سے بھی ڈسکس کر رہا ہے پوری دنیا میں ڈسکس کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ بہارت جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھیں آج ابھی یہ بیان آیا ہے کہ جو افغانستان کے اندر مجاہدین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بہارت جو ہے وہ ہمارے معاملے میں انٹروین نہ کرے اپنے کام سے کام رکھیں تاکہ آنے والے دنوں میں ان کے لئے مشکلات پیدا نہ ہوں ورنہ ہم جو ان کے ساتھ کریں گے وہ بھول جائیں گے اب ناظرین یہ ہیلی کافٹرز کو کیپچر کرنے کی پوری سٹوری آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی یعنی کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کیپچر کہ اس میں امریکہ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی بھی کچھ چال لگتی ہے اور مجاہدین کو یہ لگتا ہے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ رشیہ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہو جائے اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا بھئی یہ رشیہ تو اتنا اچھا دوست ہے مجاہدین کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے خلاف ہو جائیں تو ناظرین یہ ملک یہ دنیا ہے یہ سیاست ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر آپ آج کا معلوم ہے کل کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ کیا بلکہ اگلے گھنٹے کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے تو سیاست تو اسی کا ہی نام ہے آہ ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہے کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے چائنہ کو آپ دیکھیں چائنہ نے رشیہ کے اندر کیا کی ہے انہیں افغانستان کے اندر کیا کی ہے انہوں نے کہا جی آپ لڑائی لڑتے رہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ مائنز کھوڑنا شروع کر دی وہاں پہ ان کے لوگ چلے گئے ہیں اور وہ ڈگنگ شروع ہو گئی ہے وہاں پر انہوں نے کاروبار شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا آپ لڑتے رہے ہیں ہمارا لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں تو اپنا کاروبار سے کنسا رہا تو وہ انہوں نے افغانستان کے اندر شروع کر بھی دیا ہے اور رشیہ اس وقت دیکھ رہا ہے باقی دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا تو ناظرین اس سارے معاملے میں ذہن میں رکھے گا کہ اپنے اپنے انٹرسٹ ہے ہر بندہ اپنے انٹرسٹ کے بارے میں کام کر رہا ہے وہاں پہ لیکن اس انٹرسٹ میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے اس انٹرسٹ میں آہ افغانیوں کا بھی فائدہ ہے یعنی کہ افغان لوگوں کا اور مجاہدین کا بھی فائدہ ہے چین کا بھی فائدہ اور رشیہ کا بھی فائدہ تو میرے خواہد ہے یہ بیلٹ اگر مضبوط رہے گی تو زیادہ بترے گی کومنٹ سیکشن اپنی رائے دے جی گے چین کا خیال رکھے گا اللہ حافظ